محمد عمران کمبو اس لیے ہے پہلے اس کا تھوڑا سا تعرف کرا دوں وہ مرد حضرات جنہیں صحبت میں لطف نہ آتا ہو جن کی ٹائمنگ میں کمی ہو یا جمع کرنے کے بعد صحبت کرنے کے بعد انٹرکورس کرنے کے بعد یہ میں دو تین زمانوں میں لفظ اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ سب کو سمجھا جائے اپنی وائف کے ساتھ سیکس کرنے کے بعد جسم ایسی ہو جاتا ہو جیسے جسم میں جان نہ ہو یا عزم میں حرکت نہ آتا ہوں ایک دفعہ صحبت کرنے کے بعد ایک دفعہ انٹرکورس کرنے کے بعد دوبارہ لنگ میں شکتی نہ آتی ہو میں ساتھا ہوں ہندی زمان کے لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں ایڈیا سے اس نسخے کی بہت زیادہ لوگوں نے فرمائش کی ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں جو ہمارے ادھر ویوورز ہیں ویوورز اس نسخے کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ یہ نسخہ طاقت کے ساتھ ساتھ ٹائمنگ میں بھی اضافہ کرتا ہے اور جسم کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے یہ نسخہ شوگر کے مریض بھی بلا جیچک کھا سکتے ہیں یہ نسخہ بیس سال سے لے کے ساتھ سال تک کی عمر کا ہر مرد بلا جیچک استعمال کر سکتا ہے اس نسخے کا اور سب سے بڑا یہ فیدہ ہے کہ یہ جماع کے اندر ایسی مرد کے اندر کرنڈ دڑا دیتا ہے جماع کے دوران اور ایسی مطلب لذت کی لہریں اٹھتی ہیں مرد کے جسم میں کہ مرد کو جماع کا صحیح لطف آتا ہے اندرکورس کا صحیح لطف آتا ہے تو یہ نسخہ آپ جائز ضرورت کے لیے استعمال کریں غلط ضرورت کے لیے آپ نے کبھی استعمال نہیں کرنا تاکہ آپ لوگ صحیح معنوں میں اس نسخے کا فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ کسی غلط مقصد کے لیے اس نسخے کو استعمال کریں گے تو دنیا اور آخرت میں آپ خود ذمہ دار ہوں گے یہ نسخہ وہ صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے ویورز آپ لوگ حیران تو ہوتے ہوں گے کہ حکین سامنے جو بھی نسخہ بتاتے ہیں دو یا تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے کیا یہ نسخہ واقعی ایسے کام کرے گا کیا نسخہ واقعی اجزاء ہے دوستو کہتے ہیں کہ یقین کے ساتھ اگر آپ دریاء میں بھی اتر جاؤ تو دریاء پار کر جاتے ہو یہ تو پھر نسخے ہیں آپ کے اندر کی ویل پاور ہوتی ہے جو آپ کو مضبوط کرتی ہے اور نسخے کا اثر بھی اسی وقت ہوتا ہے جب آپ امید اچھی رکھیں اگر آپ نہ امید ہو کر سونا بھی استعمال کریں گے وہ بیکار ہوتا ہے نمبر ایک اکثر ویورز مجھے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حکین صاحب آپ نے چینل پر بے شمار طاقت کے نسخے پر بتا دی ہیں منی گاڑی کرنے کے ٹائمنگ کے طاقت کے تو ہم کون سا نسخہ استعمال کریں بھائی زیادہ لوگ سے بتانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی آسانی سے نسخہ تیار کر سکتے ہیں وہ کریں اور استعمال کریں اس نسخے کے لیے مزاج کی کیوں کیوں ضرورت نہیں کیونکہ اس میں جو دو چیزیں ہیں ایک سرد ہے اور ایک گرم ہے اس وجہ سے اس نسخے کا مزاج موتدل ہو جائے گا ہر مزاج والے بلا ججک اس نسخے کو استعمال کریں کوئی مزاج کا ایشو نہیں ہے گرم مزاج والے سرد مزاج والے موتدل مزاج والے خوشک والے تر والے ہر بندہ اسے استعمال کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جڑی گوٹیوں سے فائدہ لے سکتا ہے اب آتے ہیں نسخے کے اجزاء کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست جو میں ہر دفعہ ہر ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو فوری آپ تک پہنچے اور اس کے ساتھ ہمارا بھی حنصلہ بڑھے کہ ہم ایک اچھا جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا تعاون بھی شامل ہو گیا اور ہمارا حنصلہ بھی بڑھ گیا لیں جناب کیمرہ قریب کریں نسخے کے اجزاء بتائیں لیں جس نسخے کے دو اجزاء ہیں نمبر ایک ستاور اور یہ ستاور سے مجھے یاد آگیا ایک چینل والے نے میرا دو جلیبی والا نسخہ جو ہے نا جس کے اندر ستاور مکس کرتے ہیں وہ جناب چوری کر کے نا مطلب اس نے صرف آواز کی ویڈیو بنائی تصویر سامنے نا ہم اس چینل کا نام نہیں لوں گا مجھے ہسی آئی کہ اس کا نام ہے ستاور وہ ستارو ستارو پڑی جائے اسے ستاور کو ستارو پڑی جائے یہ ہوتا ہے نا نقل کے لیے اکل کی ضرورت ہوتی ہے اور اکل کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے جن کو جس چیز کا علم نہ ہو ہاں انسان جس شعبے کا ماہر ہو جس شعبے کا ماسٹر ہو اس کا کام کرے اور اللہ پاک اس کی کامیابی بے فضول کسی دوسرے شعبے میں جا کے آپ پنجاز مائی کرتے ہو تو کہی نہ کہی اپنا یا کسی اور کا نقصان کر دیتے ہو آپ لوگ تو بارال جی آتے ہیں ستاور پہلی چیز مزاج سرد دارچینی مزاج گھرم یہ دونوں چیزوں کا تعرف کر آدھو ستاور مردانہ طاقت کی تمام جڑی بوٹیوں کی ستاہ چیز ہے اس کے حوالے سے میری پوری ایک ویڈیو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں دوسری ہے دارچینی آپ کے کچن میں عام ہوتی ہے مردانہ طاقت عزب کو طاقت دینے کے لیے یہ نیچرل آپ کی سمجھ لیں کہ میں اسے نیچرل ویاغرہ کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی جناب یہ دارچینی کو آپ نیچرل ویاغرہ میں بعض اوقات کہہ دیتا ہوں یہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک نیچرل ایسی چیز دی ہے جو عزب کی طاقت اور انتشار کے لیے بے مثال ہے اور بعض مزاجوں والوں کو یہ اس قدر موافق آتی ہے اس قدر سوٹ کرتی ہے کہ یہ ٹائمنگ میں بھی بے پناہ اضافہ کرتی ہے اس دارچینی پر مردانہ طاقت کے حوالے سے میں لیادہ ویڈیو بناوں گا اور اس سے جو تیل اور جو لیپ عزب کی طاقت بڑھانے کے لیے بناتے ہیں وہ میں لیادہ ویڈیو بناوں گا وہ انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے لیں جناب اس کو کتنے اجزاء میں تیار کرنا ہے یا کس مقدار میں لینا ہے یہ آپ سو گرام یہ لے لیں سو گرام ستاور سو گرام دارچینی سو گرام ستاور سو گرام دارچینی اس کو لے کے یہ دونوں چیزوں ہوئی گی دو سو گرام اور دو سو گرام اس کے اندر آپ نے مصری یا چینی شامل کر لینی ہے مصری یا چینی انڈیا میں بھی مصری کہتے ہیں پاکستان میں بھی مصری کہتے ہیں اور سا چینی یا چینی لے لیں اگر مصری نہ ملے تو آپ چینی بھی لاز لگتے ہیں جو عرب کنٹری میں دوست رہتے ہیں انہیں اکثر مصری نہیں ملتی وہ چینی بھی شامل عام جو کھانے والی چینی ہے اور جو شوگر کے مریض ہیں وہ صرف یہ دونوں سو سو گرام لیں اور چینی شامل یا مشری شامل نہیں کرنی شوگر کے مریضوں نے اب آجاتا ہے جی اس کی طریقہ تیاری اسان طریقہ تیاری ہے گرینڈر میں ڈال کے اس کا صفو بنا لیں ہاون دستے میں کوٹ کے اس کا صفو بنا لیں چورن جسے ہندی میں کہتے ہیں وہ بنا لیں پیس لیں اچھی طرح پیس کے صفو بنا لیں صفو بنانے کے بعد یہ ٹائٹ جاز میں محفوظ کر لیں ابھی اس کے طریقہ تیاری کی طرف آتے ہیں اس کا تیاری سوری طریقہ استعمال کی طرف طریقہ تیاری میں نے بتا دیا ہے طریقہ استعمال اس کا انتہائی آسان ہے آدھا چمچ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے قبل دودھ کے ساتھ دودھ سردیاں ہیں تو نین گرم گرمیاں ہیں تو عام سادہ ٹھنڈا دودھ اس کے ساتھ آپ استعمال کر لیں ایک مہینہ استعمال کریں پھر قدرت کی طاقت کا تماشاں دیکھیں کہ کیسی آپ کے بدن کے اندر بجنی آتی ہے کیسی طاقت آتی ہے کیسی آپ کو پاور ملتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ طاقت کی نئی لہریں محسوس کریں گے یہ آپ نے استعمال کا طریقہ سن لیا آگے اس کے پرہیز گیا کرنے ہیں دورانے اگر آپ علاج کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو جماع سے یعنی سوبر سینٹر کورس سے پرہیز کریں تیس دن آپ مکمل پرہیز کریں گے تو نئی طاقت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ اس کے علاوہ کھٹی چیزوں سے تلی چیزوں سے تیز مسالوں سے پرہیز کرنا ہے آپ نے کوک کی بوتل بالکل نہیں پینی چکن فارمی جو چکن ہے برائلر چکن وہ نہیں آپ نے کھانا انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا ایک ماہ کے بعد کہ آپ کس طاقت کے مالک بن گے ہیں تو دوستو ساتھی یہ آسان سی نسخے کی ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہو تو اس کو شیئر بھی کرو یار لائک بھی کیا کرو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنا اس کو لائک اور شیئر کریں گے ہمارا حصلہ بڑھے گا لیں جناب اسی کے ساتھ حکیم محمد عمران قبو کو اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ